چپکلی اگر آپ کے کپڑوں پر گر گئی ہے کپڑے کے اوپر سے چلی گئی گزر گئی کپڑے کے اوپر سے یا پھر جسم کے اوپر گر گئی ہے جسم کے اوپر سے گزر گئی تو کیا اسی صورت میں غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے کیا غسل کرنا ضروری ہے اور اگر کپڑوں کے اوپر سے گزر گئی تو کیا کپڑوں کو دھونا پڑے گا یا اگر کسی سامان کے اوپر سے گزر گئی تو کیا سامان کو دھونا پڑے گا اسلام اور شریعت اس معاملے میں کیا کہتی ہے تو آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے اسی بارے میں چپکلی یا گرگٹ ایک زہری لا جانور ہے ایک بہت خطرناک جانور ہے اگر یہ آپ کے کسی برتن کے اوپر سے جیسے برش کے اوپر سے اگر گزرتی ہے یا برش کو چاٹتی ہے یا مسواک کے اوپر سے یا کسی برتن کے اوپر سے یا گلاس کے اندر گر گئی وہاں سے گزر گئی تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو بہتر کیا ضروری ہے کہ ان چیزوں کو دھو کر کے آپ استعمال کریں برش کے اوپر سے اگر گزر گئی یا مسواک کے اوپر سے یا کسی ایسی چیز سے گزر گئی ایسی چیز کے اوپر سے جس کو آپ استعمال کرتے مو کے لیے یا کھانے کے لیے کسی برتن کو استعمال کرتے گلاس وغیرہ کو تو آپ ان کو اچھی طریقے سے دھویں پھر استعمال کریں کپڑے کے اوپر سے اگر گزر جاتی ہے تو کپڑے کو آپ کو دھونا نہیں پڑے گا یعنی ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ اس کو دھو کر کے استعمال کریں اگر کپڑے کے اوپر سے گزر گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہاں اگر اس کا خون یا بیٹ یا پشاب وغیرہ یا اس کے مو سے نکلا ہوا پانی اگر آپ کے کپڑے کے اوپر گر جاتا ہے اور آپ کو یقین ہے کہ اسی کا گرہ ہوا بیٹ یا پشاب یا پانی ہے اس کے مو سے نکلا ہوا تو اتنی جگہ کو آپ کو دھونا پڑے گا اتنی جگہ کو آپ دھولے انڈے وغیرہ اگر اس کے گر جاتے ہیں کپڑے کے اوپر آپ کے تو اتنی جگہ کو آپ دھولے دھو کر کے پھر آپ واپس سے اس کپڑے کو استعمال کر سکتے ہیں جسم کے اوپر اگر گزر جاتی ہے جسم کے اوپر سے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر گزر گئی تو ہاتھ وغیرہ پر گزر گئی تو ہاتھ وغیرہ دھولے اور ایسا بوڈی کے اوپر اگر کچھ ایسا گزرتی ہے تو ایسا گسل وغیرہ کرنے کا ایسا کوئی مسئلہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو گسل وغیرہ کرنا پڑھیں گا یا آپ ناپاک ہوگئے ایسا کوئی مسئلہ اس کے اندر نہیں ہے لیکن احتیاطاً اگر ہاتھ وغیرہ پر گزرتی ہے تو آپ ہاتھ وغیرہ دھولیں بوڈی پر اگر گزر جاتی ہے تو پانی وغیرہ کا ہاتھ مار کے آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں احتیاطاً ویسا کوئی مسئلہ نہیں ہے